بسم اللہ الرحمن الرحیم قدوکش ہی کرنے پڑیں گے علو کو میں نے قدوکش کر لیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس گوشت ہے بیف کا آپ اس کی جگہ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے گاجر ہے میرے پاس ایک بڑی گاجر جس کو میں نے کارٹی ہے اور ادرک کے ٹکڑے ہیں دو سے تین عدد اس کے علاوہ تین عدد میرے پاس لسن کے جوے ہیں اور چار عدد میرے پاس ہری مرچے ہیں میں نے کچھ مسالے لیے ہیں جن میں آدھی چمچ میں نے لیے ہے زیرہ ون فور ٹی سپون میں نے لیے ہے چار مسالہ ون فور ٹی سپون میں نے لیے ہے کالی مرچ اور ہاف چمچ میں نے لیے ہے گرم مسالہ اور ون فور ٹی سپون میں نے لیے ہے حلدی اور ہاف چمچ میں نے لیے ہے ریڈ چلی مطلب لال مرچے ان دونوں چیزوں کو ملا کر ان کو اور ان کو ملا کر مسالوں کو ملا کر ہم چوب کر لیں گے آپ نے گوشت کو اور یہ ساری چیزوں کو ملا کر مرچے لسن ادھرک کاجر اور ان مسالوں کو ملا کر آپ نے اس کو چوب کر لی رہا ہے سب سے پہلے ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں اب یہ آلو ہے تو آلووں میں میں ڈالوں گی دو چمچ بیسن بیسن صحت کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بیسن کے اندر فلاد ہوتا ہے کوشش کیا کریں کہ آپ بیسن کھایا کریں اور دو چمچی میں ڈالوں گی اس میں میدہ اور میدہ ڈال لیے اب میں اس میں کچھ مسالے ڈالوں گی تو سب سے پہلے میں ڈالوں گی ہاف چمچ زیرہ اور ہاف چمچی میں ڈالوں گی اس میں لال مرچ وان فورٹ ٹی سپون میں ڈالوں گی اس میں حلدی اور اس کے بعد آدھی چمچ میں ڈالوں گی اس میں پیسا ہوا دھنیا اور آدھی چمچی میں ڈالوں گی اس میں پکوڑا مسالہ آپ پکوڑا مسالہ آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ اس کو سکپی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں نمک ابھی شامل نہیں کیا کیونکہ نمک میں آخر میں شامل کروں گی نمک پانی چھوڑ دیتا ہے اب میں اس کو مکس کرلوں گی یہ میرا کیمہ جو ہے وہ میں نے اچھی طرح چاپ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے کفتے بنا لینے ہیں اس سائز کے ہم چھوٹے چھوٹے کفتے بنا لیں گے جیسے آپ کفتے بناتے ہیں اس سائز کے سارے میں سے کفتے بنا لوں گی میں نے یہ سارے کفتے اپنے بنا لی ہیں اب ہم اس آلوہ کے اندر دیں گے nói کی اگل گا ہوجو ہیں اٹھا دیں گے اس کو چ 밖에 مکریہ کہانی ہے تو اب ہم اس میں سے تھوڑا سا تھوڑا سا طرح لیں گے ، comfortably اس کو اس طریقے سے پیس کر لیں گے آپ نے پھال serRY اٹھانا ہے اور اس کو پرچھنا ہے اور اس کو تھوڑا سا پریس کر لینا ہے اور اسی طرح ہم دوسرا لیں گے تھوڑا سا میزہ لیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طریقے سے ہم سارے پکوڑی جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں آئل مکمل طور پر گرم ہو چکا ہے اب اس میں پکوڑے ڈال دیں گے اس طریقے سے یہ بلکل بھی ٹوٹے گے نہیں اب اس کی سائٹ تو دیل کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دو سے تین منٹ لیں گے ایک طرف سے بننے میں اور دو سے تین منٹ ایک طرف سے بننے میں لیں گے لچھا بیٹھ پکوڑا بن کر کیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اور بہت ہی مزیدار بنے گے آپ کی یہ ریسپی تو اسی طرح میں سارے پکوڑے تیار کر لیتی ہوں میرے سارے بیف لچھا پکوڑے تیار ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ میں اسے کاٹ کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لال گھنڈی والا بٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ہو موسیقی